نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حبیب کے والد زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور یہ مدینہ منورہ کے بہت ممتاز جسردار اور بڑے ممتاز بارسوخ لوگوں میں ان کا نام ہے اور ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابیہ حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا تعلق بنو مازن قبیلے سے ہے یہ دونوں والدین اس خوش نصیب بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالی نے ان ازواج کے گھر بھیجا جو وہ خوش نصیب جوڑا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت اقبہ کرنے والے ان ستر نفوس کے اندر شامل تھا حضرت ام ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جلیل القدر صحابیہ جن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کو خاتون احد کا لقب دیا گیا یہ وہ خاتون کہ جب میدان احد میں صحابہ اقرام کی ایک کثیر پونجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹ کے بھاگ گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم almost تنہا ابھی ساتھ میں نبی وقاص کا اپنے واقعہ دیکھا کہ کیسے تنہا رہ گئے تھے تو اس وقت جب ایک دور جب صحابہ اقرام اور کہتو رجال کا ایک دور کہ مرد کم رہ گئے تھے تو اس وقت یہ صحابیہ اٹھیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے کیا کرنے کے لئے آئے ہوئی تھی میدان احد میں یہ جو مسلمان ہیں زخمیوں کی برہم پٹی کے لئے ان کو پانی پینانے کے لئے میدان جنگ میں حاضر تھی اور پھر جب وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی لشکر کا قایہ پلٹا اور وہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ اپنی غلط روی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے پوری کی پوری قیفیت جو ہے وہ نقشہ بدل گیا اولڈ گیا 180 ڈگری is opposite حالات ہو گئے تو اس وقت حضرت امی عمارہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں دیکھا اور غیر محفوظ دیکھا تو اپنا سارا سامام اور اپنی مشکیں اور اپنی مرم پٹی کو چھوڑا تھا اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو پکارا تھا کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی ضرورت ہے اور پھر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے کیسے حفاظت کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبصرہ بھی فرمایا اور کیسے دعا بھی کی حضرت امی عمارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے ڈھال بن گئی تھی خود اور بیٹا دونوں اور یاد رکھے گا دین کے کام دین کی خدمت دین کی اشاعت میں بیٹے تب ہی نکلیں گے جب مائیں نکلیں گی اللہ ہمیں نکلنے والی مائیں بہنیں بنا دے اور اللہ ہمیں نکالنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں بنا دے تو حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے اور ساتھ حضرت امی عمارہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پیچھے سے حفاظت کرنے والی صحابیہ جب شدید زخمی ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے کے مطابق جب حضرت عمی عمارہ کی آیادت فرمانے گئے تھے اور خبرگیری کرنے گئے تھے تو حضرت عمی عمارہ زخموں سے نڈھال تھی خون بہرہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکے قریب انہوں نے اپنا چیرہ کیا اور اپنا رخصار رکھ دیا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حال دریافت کیا کہ آپ کا حال کیسا ہے تو حضرت عمی عمارہ نے دعا کی درخواست کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کیلئے دعا کیجئے میرے اور میرے اہل خانہ کیلئے دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں ہمیں آپ کی حمسائی کی عطا فرما دے اللہ ہمیں بھی اس کا حرص عطا فرما اللہ ہمیں بھی اس ہمسائیگی کا شوق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے اہل و ایال کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما حضرت امہ عمارہ نے میرے اور آپ کے لیے بہت پیارا محبت کا یہ نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید محبت کرنے والی صحابیہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو جمعنیت میں میرا ہمسائیہ بنا دینا حضرت امہ عمارہ جو اتنی شدید زخمی ہے زخم و زنی ڈھان ہے خون کے بہ جانے کی وجہ سے شدید زوف ہیں کیا فرماتی ہیں اب مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں اب مجھے کوئی غم نہیں کوئی فکر نہیں کہ میرے حق میں دعا کتنی بڑھی آگئی یہ وہ بیٹما ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ اگرام سے تبصرہ فرمایا تھا کہ ساتھیوں امہ عمارہ تم سب پہ سب قتلے گئی امہ عمارہ تم سب پہ سب قتلے گئی میں آگے دیکھتا تھا امہ عمارہ میں پیچھے دیکھتا تھا امہ عمارہ دائیں دیکھتا تھا اببائیں دیکھتا تھا امہ عمارہ ہی امہ عمارہ تو اس صحابیہ کے بیٹے ہیں حضرت خبیب بن زید انساری ماں کا بڑا حصر ہوتا ہے اور ماں کے روئیوں ماں کے محبتوں کے پیمانے ماں کی ترجیخات بچوں کی ترجیحات بن جاتی ہیں ماں کی محبت بچوں کی محبت بن جاتی ہے ماں کی نفرت بچوں کی نفرت بن جاتی ہے اللہ ہمیں اپنی محبتوں اور اپنے نفرتوں کے پیمانوں کو حق کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو لہٰذا یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب بیٹا تھا جو اس کافلے میں شامل تھا جو بیت اقبہ ثانیہ کے لیے مدینہ سے مکہ جا رہا تھا اس کافلے میں حضرت حبیب بن زید انساری کے والد آپ کی والدہ آپ کی خالہ اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ جو حضرت حبیب بن عدی سے بڑی عمر کے تھے یہ چار آپ کے قرابت دار اور ان سمیت حضرت حبیب بن زید اپنی والدہ کی گود میں جو بلکل ابھی کم سن چھوٹے سے بچے ہیں وہ اپنی والدہ کی گود میں ان سفر لوگوں کی سفر میں اس قبیلے میں کافلے میں شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوا تھا اور پھر وہ بیعت بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے ان کے ہاتھ سے بیعت نہیں لیتے تھے حضرت عمی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کی جگہ اپنے گود کے اس بچے حضرت حبیب بن زید انساری کا ہاتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رکھا یہ وہ بچہ یہ وہ خوش نصیب جو ماں کی گود میں تھا تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن اور خدیث کا علم اتا فرما اللہ قرآن کی دوری کے دور میں جو ہم سے کمیاں کتاہیاں ہوئیں ان کو درگزر فرما اللہ اولاد کی تربیت میں جو ہم سے کمیاں ہوئیں اس کو درگزر فرما اور اللہ ہماری ہماری ان کمیوں اور کتاہیوں کو درگزر کر کے اللہ ان کو دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور شغف اتا فرما اتنی کم سنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے والا یہ بچہ دل کی دنیا دل کی دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ آباد ہی نہیں تھا اگر کھیتی تھی تو آپ کی عقیدت کی اگر جذبات تھے تو آپ کی محبت کے آپ کی اطاعت کا شوق تھا آپ کی دین کی سر بلندی کا شوق اور طلب اور تڑب تھی اور یہ وہ ہاتھ جو اتنے کم سنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے والا ہاتھ تھا اس ہاتھ کو کیسے کھا دیا تھا ماں نے گھٹی میں بھر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کی نفرت گھٹی میں ڈال دی تھی یہ ہاتھ جس نے دست مبارک پر بیعت اس کم سنی میں کی تھی یہ ہاتھ اس دین کی حفاظت کیلئے تلوار تو چلانا جان گیا تھا اس دین کی سر بلندی کے لیے تبلیغ اور اشاعت کا نعرہ لگانا تو سیکھ گیا تھا اس دین کی حفاظت کے لیے سرختوں کی حفاظت کے لیے یہ ہاتھ کٹ تو سکتا تھا لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مسالخت کے لیے بڑھ نہیں سکتا تھا یہ وہ ترس مانے دے دیا اور یہ دل اللہ نے بدل دیا حضرت خبی بن زید انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹی عمر کی وجہ سے بدر میں بھی نہیں تھے اخد میں بھی نہیں تھے اخد میں حضرت عبداللہ بھی تھے والد بھی تھے والدہ بھی تھی لیکن حضرت حبیب بن عدیم موجود نہیں تھے اپنی عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے لیکن ان کیا ایک بہت بڑا زندگی کا وہ واقعہ جس سے واقعی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح جو ہے وہ لرز جاتی ہیں ان کے واقعے سے نوہ ہجری کے بعد نوہ ہجری فتح مکہ کے بعد آپ کو بتا ہے کہ عامل وفوت تھا وفد جاگ در جاگ ازا جا نصر اللہ والفت ورائیتن ناسا یدقلون فی دین اللہ افواجہ جاگ در جاگ آ رہے تھے انہی میں سے ایک گروہ جو ہے وہ وفد جو ہے وہ آیا اور مسلمہ بن حبیب خانفی یہ گروہ اس کا بھی آیا اور انہوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام بھی قبول کیا مسلمہ بن حبیب نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش بھی ہوئے ہیں تحفہ تحائف بھی دیئے ان کو رخصت بھی کیا لیکن یہ مسلمہ بن حبیب جب ان کا وفد واپس نجد پہنچا تو یہ مرتد ہو گیا یہ مرتد ہو گیا اور صرف مرتد ہی نہیں ہو گیا یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگا مسلمہ قذاب جھوٹا دائی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مدینہ میں آ کر اسلام قبول کرنے کے بعد وفد جب نجد میں گیا تو مرتد ہونے کے ذات جھوٹے دعویٰ نبوت کا اس نے ماملہ اختیار کیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے وفاد پرست لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے بلکہ بہت سے قبیلے کے لوگوں نے وہ ایک قصہ آتا ہے کہ قبیلے کے لوگوں سے جب پوچھا جاتا کہ بتاؤ اس کی نبوت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے تھے یعنی ایک اسبیت اور ایک پریجوڈسٹ اپنی قبیلہ پروری کا اتنا زیادہ موجود تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے لیکن ربیہ کا قبیلے کا جھوٹا شخص بھی ہمیں مذر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے اپنے قبیلہ پروری اور اپنی اسبیت اور اپنے قبیلے کا پریجوڈسٹ کے ساتھ ہم جھوٹے نبی کو بھی مان لیں گے اور سچے نبی کی تقسیب کریں یہ ان کی وہ قبیلے کی اسبیت تھی اور گروہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسیلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے خط لکھا اور اس میں سلام کرنے کے بعد کہا کہ مجھے نبوت اور رسالت سے نوازا گیا ہے مجھے نبوت اور رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ جیسے اس نے قوڈ بھی کیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب جو ہے وہ حضرت حارون علیہ السلام کو بنایا گیا تھا ویسے مجھے نبوت اور رسالت میں آپ کا معابن بنایا گیا ہے اور نصف زمین ہماری لی اور نصف زمین قریش کے لی یعنی نبوت کو آدھا آدھا میرے اور آپ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا اب یہ دو قاسد یہ خط لے کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ان دونوں قاسدوں سے پوچھا کہ اس رائے اس خط میں جو لکھا ہے اس کے اور مسیلمہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو ان دونوں قاسدوں نے چونکہ ظاہر ہے وہ مسیلمہ کے اپنے پرائیوٹ پرسنل بندے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ہی مان لاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بین الاقوامی قانون قاسدوں کے بارے میں یا امبیسیڈرز کے بارے میں نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا تو گویا نبی صلی اللہ علیہ السلام کہ ہاں بین الاقوامی قوانین اور انٹرنیشنل لاؤز کی حفاظت کا طریقہ بھی نظر آتا ہے اور یہ یہ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل امن کے لیے ضروری ہے تو لوکل لاؤز ہیں چاہے وہ شریعت کے مطابق ہاں شریعت کی حدود کے ساتھ clash نہیں کرتے لیکن امن کے لیے اگر کوئی laws local ہیں یا کوئی معاشرے کے ہیں کوئی provincial ہیں کوئی state level کے ہیں انٹرنیشنل level کے اگر کوئی laws ہیں provided they are not clashing with the concepts of Islam تو ایک اسلامی ریاست ان کو تسلیم بھی کرے گی اور abide by بھی کرے گی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مسیلمہ کی طرف خط لکھا خط کا آغاز آپ کی سنت کے مطابق بسم اللہ سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ قذاب کی طرف سلامتی اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیربی کی یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام تقویٰ والوں ہی کے لیے ہے اور یہ قاسدوں کو خط دے کے بھیج دیا بہرحال اس بڑے دو ٹوک کلیر خط کے باوجود مسیلمہ اپنے فتنے سے باز نہیں آیا اپنے جھوٹے نبوت کے دعوے سے باز نہیں آیا اور سے زیادہ جارہانہ کلام والا ایک اور خط لکھا اور اب یہ خط وہ خط تو قاسدوں ہی کے ہاتھ سے واپس بھیج دیا گیا تھا لیکن جب ایک اور خط لکھا گیا تو اس کو دینے کے لیے اب صحابہ اکرام میں سے کسی کو منتخب کیا جانا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور مسیلمہ قذاب کی نبوت کی تقذیب کے لیے لکھا جانے والا خط کس ہاتھ سے بھیجا گیا وہ ہاتھ وہ ہاتھ جو اپنے بچپن کے اندر کم سنی کے اندر ماں کی گوت کے اندر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی نا اس ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کی ترسیل کے لیے منتخب فرمایا حضرت حبی بن زید انساری کو منتخب کیا گیا یہ مہم چھوٹی نہیں تھی بہت بڑی مہم تھی آنکھوں دیکھے موت کے موں میں شہادت نہیں صرف عذیت ٹورچر اور پتہ نہیں کیسے کیسے ظالموں کے اور قافروں کے لیے تختہ مشک بننے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ اگر ایمان کے جانے کا ڈر ہو جان کے جانے کا ڈر ہو تو کیا ہے قلمہ کفر کہنے کی اجازت لیکن صحابہ اکرام نے اور ایسے صحابہ اکرام نے میرے اور آپ کے لیے جن کے لیے صبر مشکل ہے ہمارے لیے صبر مشکل ہے دین پر استقامت مشکل ہے خلقی سے تکلیف آتی ہم لڑکھڑا جاتے ہیں قدم ڈگمگا جاتے ہیں حواظ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں یہ صحابہ اکرام جن کو اجازت تھی کفر کفر کا قلمہ قلمہ کہنے پر انہوں نے صبر نہیں انہوں نے صبر سے اوپر عظیمت کے نمونے قائم کر کے دکھائے کیوں عظیمت کے نمونے قائم اس لیے کیے کہ ہمارے لیے کیا آسان ہو جائے انہوں نے اتنی آسانی سے عظیمت کر دکھائی تاکہ میرے اور آپ کے لیے صبر تو آسان ہو جائے پھر بھی دستانے بھی سنتے روتے بھی ہیں جھومتے بھی ہیں اصول اور سبق بھی سوڑتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں پھر سبق وہیں کا وہیں پھر صبر مشکل اللہم جاہلنی صبر ہم جاہلنی شکور اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تُو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا اللہ ہمیں معاف کر دینا اللہ ہمیں پخش دینا اللہ ہم پر رحم کرنا مسیلمہ قذاب کے پاس خط بھیجا گیا حضرت حبیب بن زہد کے ہاتھ نجت کے جو بالائی علاقے میں پہنچے بنو حریف کے وہاں پہ جہاں پہ مسیلمہ قذاب تھا مسیلمہ قذاب کو خط دیا گیا مسیلمہ قذاب نے خط کھلا جو ایک جہر خانہ انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اپنی نبوت کی تصدیق اور اس کی نبوت کی تقزیم کے لئے لکھا گیا غصے سے لال پیلا ہو گیا کہا ان کو قید کر دیا جائے قید کر دیا جائے اگلے دن ایک لوگوں کا جمع غفیر جمع کیا گیا اور پھر دھارتا ہوا مسیلمہ قذاب اس نے کہا کہ اس کو میرے سامنے حاضر کرو حضرت حبی بن زید کو مسیلمہ قذاب جو غصے میں لال پیلا ہو رہے پیچو تاپ کھا رہے اور دھار رہے غصے اس کے سامنے پیش کیا گیا آپ حضرت حبی بن زید آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے جب حاضر ہوئے تو اس نے کیا پوچھا حضرت مسیلمہ قذاب جب ان جھوٹے دائیان نبوت کے سامنے انے والوں کے سامنے آئے تھے تو اپنے ایمان کے روب سے وقار کے ساتھ سینہ کڑا کے کھڑے ہوئے تھے یہ ایمان ہے ایمان بڑا ایمان بڑی وہ چیز ہے جو قوت بھی دیتی ہے جو وقار بھی دیتی ہے جو روب بھی دیتی ہے جو طاقت بھی دیتی ہے جورت بھی دیتی ہے اللہ ہمیں ایمان اتا فرما ایمان کی قوت اور اس کی حرارت اتا فرما اور ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں وہ روب ہمیں وہ وقار ہمیں وہ دب دبا اور اللہ ہمیں عزت عطا فرماؤ پڑے روب کے ساتھ اپنا سینہ اکڑا کے جب کھڑے میں اپنی شان کے ساتھ تو مسلمہ نے ان کی طرف دیکھا تو ساتھ ہی سوال کیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یہ سن کر اس کی رگیں پھول گئے اور اس نے کہا کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں حبیب بن زید نے فرمایا میرے کان تمہاری آواز سننے سے قاسر ہے میں نے سنا ہی نہیں کیسے تماشا لگایا اس کا اوپے I just don't listen to it کہ وہ یہ نا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتا بولتا یہ اللہ کی محبت ہے یہ صحیح محبت کا پیمانہ ہے یواللہزین آمنوا شد خبہ لیلہ والوں کو یہ نوازش ہوتی ہے اللہ کی حبیب بن زید نے غصے میں کہا کہ میں امریکان تمہاری بات سننے سے قاسر ہیں اس کو اتنا غصہ ہے اس نے جنات جو بائیس کھڑا ہوا تھا اس کو کہا اس کے جسم کا ایک ٹکڑا کار دوسرے اس نے مار کیا جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے زمین پر گر گیا پھر بھوچا بتاؤ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد ارے جب دست مبارک ہاتھ میں تھا جب کم سے نہیں تھی اور اس وقت اشہدو اللہ الہ یہ ہوتا ہے شہادت کا کلمہ اللہ اس کلمے پر مرتے دم تک جمنے کی توفیق عطا فرمائے پوچھا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہتے ہیں ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں کہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہاں تمہاری بات سننے سے قاسد ہے میں تمہاری بات سنی نہیں اس کو غصہ چڑھا اس نے پھر کہا کہ جسم کے ایک اور اس جو ہے وہ کار دیا جائے اور یوں بار بار وہ اپنی نبوت کی گواہی پوچھتا رہا مجبور کرتا رہا جسم کے ٹکڑے قتلے کٹ کٹ کے زمین پر گرتے رہے لیکن دل کے ٹکڑے میں بھی اللہ کا ایمان دل کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی کا شوق اور دل کے ٹکڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بندگی کا شوق موجود اور زبان کی ٹکڑا حق کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا دل کا ٹکڑا ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور زبان کا ٹکڑا قابو میں ہو تو سارا جسم اسلام اور ایمان پر رہتا ہے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے رہے دل کے ٹکڑے میں ایمان ثابت رہا زبان کے ٹکڑے پر قلمہ حق جاری رہا اللہ ایسی موت عطا فرمانا اللہ ایسی موت عطا فرمانا کہ دل میں ایمان ہو زبان پر تیرا نام ہو اللہ موت کے وقت ہمیں قلمہ تیب عطا فرمانا اور بس یہ ٹکڑے گٹ گٹ کے کٹتے رہے اور اسی میں شہادت کا جام نوش کیا ادھر ماں ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے ارے کیسی ماں تھی انہوں نے بیٹے مانگے ہی اللہ سے اللہ کے لیے تھے دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کی قاطر کرتی تھی مال مانگتی تھی تو اللہ کے لیے اولاد مانگتی تھی تو اللہ کے لیے اللہ ہم حاسب ناخصہ بھین یسیرہ ماں کو جب پتا چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو ماں نے کیا کہا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی ہاں جی ماں نے کہا اسی لیے تو بیٹے کو تیار کیا تھا میں نے اسی دن کے لیے تو بیٹے کو تیار کیا تھا میں اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے ثواب کی طالب ہوں میں نے بچپن میں بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کروائی اس نے آج اس کا حق قطع کر دیا اب ازاد ہی ماں نے کیا کہا انتقام تو انتقام ہے نا اگر اللہ نے مجھے قدرت دی تو میں مسیلمہ کو عبرتنات انداز میں موت کی گھاٹ اتاروں گی اور اس کی بیٹیاں پھر سینہ کو بھی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی حبی بن زید حبی بن زید کی والدہ ان کی تمنا اللہ نے پوری کی حضرت عبوکر ثانی حضرت عبوکر صدیق جو ہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف جب اعلان جنگ کیا تھا تو حضرت عمی امارہ بھی تھی حضرت حبی بن زید کے بھائی حضرت عبداللہ بھی تھے اور وحشی حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کی خواہش پیدا کرنے والا بھی موجود تھا اور ہمیں حدیث میں پتا واقعات میں پتا چلتا ہے روایات میں کہ امہ ہمارا میدان جنگ میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہاں ہے وہ مسیلمہ کہاں ہے وہ مسیلمہ میں اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاؤں میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کا مزہ چکھاؤں میں اس سے اپنے بیٹے کی شہادت کا انتقام لوں اور پھر جب وہاں پہ پہنچی تھی تو ان کے بیٹے نے حضرت عبداللہ نے بھی نیزہ جو ہے وہ تیر چلایا تھا لیکن وحشی کا تیر پہلے وحشی کا تیر پہلے جو ہے وہ مسیلمہ قذاب کو لگ چکا تھا مخلاقوں کے گر گیا اور جب وہاں پہنچیں تو اپنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹی دعوت نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو زمین پر بسمل دیکھ کر اور اپنے بیٹے کے ظلم اور زیادتی سے شہید کرنے والے ظالم کو دیکھ کر آگے تھنڈی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی ان ماں بیٹوں کو انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق جنت میں داخل کرے گا اللہ ہمیں بھی اپنے اگلوں پشنوں کے ساتھ جنت کے محلات میں داخل فرما دے یہ رودادیں یہ رودادیں صحابیات کی روداد میں تو موجود ہیں لیکن کل میرے پاس ایک ویڈیو آئی سیریہ کی ایک ماں کی اور وہ سیریہ کی ماں جو ہے وہ ایمبولنس میں ہے اور اس کا چھوٹا سا ایک بچہ شہید ہے اور خون اس کے جسم اور اس کے کپڑوں پر چھوٹے سے اپنے شہید بچے کو لے کر یہ ماں ایسے اس کے چہرے کے اوپر کوئی غم کی اثر آتی نہیں تھے اور ایسے وہ فریش اور ایسے وہ ہشاش بشاش اور وہ کیا کیا رہی تھی شکرن یا ربی شکرن یا ربی اے میرے اللہ تیرا شکر ہے اور شکر میں کیا کیا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے میرے بیٹے کو ٹھکانے پہ پہنچا دیا شکرن یا ربی شکرن یا ربی اللہ تیرا شکر ہے تُو نے میرے بیٹے کو عبدی حیات دے دی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اور میرے بیٹے کو عبدی جگہوں پہ جمع کر دیا اللہم مرزکنا شہادتا فی سبیلک یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوب سورف قلبی علا طعاتک ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد و اللہ الہ الا انتا نستقبروکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربین عزت اما یسفون والسلام من المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین